موسیقی موسیقی آج سے ہم لوگوں نے پرچار شروع کیا اور ابھی یہ سنسلہ اور روزانہ چلتا رہے گا 20 نومبر کو مہاراست اسمبلی کا چھناؤں ہے اور آپ لوگوں کو اور یہ شہر کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ پانچ سال کون سا نومائندہ اسمبلی کے اندر بیٹھنا چاہیے کس کو ایمیلے بننا چاہیے یہ فیصلہ آپ لوگوں کو شہر کی عوام کو کرنا ہے ہم لوگ مسلسل تین مہینے سے شہر کی عوام سے اوٹ مانگ رہے ہیں میند کر رہے ہیں جیت دو جیت کر رہے ہیں اور اللہ کا احسان ہے کیا شہر کا ماول یہ بتا رہا ہے کہ شہر بدلاؤ چاہتا ہے ایمیلے بدلنا چاہتا ہے اور تبدیلی چاہتا ہے اور میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں جو نوجوانوں کے اندر میں بیداری دیکھ رہا ہوں میں نے انداز لگا لیا ہوں اور آپ لوگوں کو سب سمجھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے پانچ سال پہلے میلکشن ہار گیا تھا شہر کی عوام نے دوسرے ایمیلے کو چھنا اور شہر کے نوجوان اس وقت شہر کے نوجوانوں نے جذباتی فیصلہ لیا اور نوجوان جو فیصلہ کرتا ہے وہی ایمیلے بنتا ہے شہر کے نوجوان کو لگا کہ ایم آئیم پائٹی ہے اب اسی برادران آئے جذباتی باتیں کی شہر کے ایسا امیدوار دیا جو مذہبی سخص ہے شہر کی عوام نے فیصلہ کر دی ہم نے قبول کیا مجھے یاد ہے جس دن میں ریکشن ہارا نتیجہ آیا میں اسی دن پانچ بجے سہلانی چوک کے اندر آیا تھا آپ کا شکریہ دا کرنے اسی دن اور اسی وقت سے میں نے پانچ سال محنت کی میں آپ کے ساتھ رہا آپ کے جو بھی مسائل تھے میں نے اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کی آپ کے بیش میں رہا پانچ سال محنت کرنے کے بعد میں آج آپ کے پاس اوٹ ماننے کے لئے آیا ہوں میں جھولی پھرانے آیا ہوں اوٹو کی کیا آپ مجھے اوٹ دو میں نے آپ کے بیش میں رہا آپ کا کام کیا آج ہمارے بیچ شیغ رسید صاحب نہیں ہے پچھلے الیکشن میں شیغ رسید صاحب تھے میرے چاچا کھلیل ڈادہ تھے آج دونوں دنیا سے چلے گئے میں نے ابھی گاندھی نگر چوک میں کہا کہ آج کے امیلے میں کہا مجھ کو یتین کہا ہاں میں ضرور یتین ہوں ہاں میری والدہ کا بھی انٹیگرال ہو گیا میرے والد پر ہی ہو گیا لیکن میں شہر کے امیلے سے بھولنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سرپرست بنانے کے لیے آپ کے پاس کبھی نہیں گیا لیکن ہاں ضرور میں آج آپ کے بیش میں آیا ہوں کہ آپ میری سرپرستی کرے اور میرے سر پر ہاتھ رکھیں یہ گر آئی آپ کو اور ہم کو میرے کر رہا ہے اور یہ امید اگر آپ ساتھ رہے یہ گروار وارد ساتھ رہا تو یقین ہے ہماری جیت ہوگی انشاءاللہ اور گروار وارد کی کچھ لوگوں نے سپاری لیے سپاری لیے میں کوئی مدر کی بات نہیں کر رہا ہوں تمہاری اوٹوں کی سپاری لی گئی ہے پونے دو کروڑ کی سپاری گئی سب بلتا ہوں جھوٹ نہیں پچاس توپر ہو گیا اور یہ سپاری لی گئی کہ گروار وارد کے اندر ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ اوٹ دلائیں گے آج کی امیلے صاحب کو کہا گیا کہ آپ فکر مت کرو گروار وارد میں ہم اوٹ دلائیں گے آپ کو آپ کی اوٹوں کا سعودہ کر لیا گیا ہے سعودہ کر لیا گیا کل سپاری کینسل ہونے والی تھی سعودہ بلتا ہے سپاری کینسل ہونے والی تھی ایک نئی ہوتل کھلی جہاں کلیس لیا کے رکے تھے پویلین منصورہ کے سامنے آ کر کانیس کے تین لیڈر آئے آج کی امیلے بھی پرسن ہونے والی میں تھے کہ کانیس کے لیڈران سے ملاقات ہو گئی بات تائے ہو گئی کل تین لیڈر اور ہماری نئے نویلی ممبر اپ پارلمین کی ساتھ لے اس کو ابھی انیک لاغ اڈر ہی دیئے وہ بھی مجھ کو ہرانے کے لیے بھرابر مہنت کر رہی ہے تو تین لیڈر تھے آج کی امیلے بھا گئے بیٹھے کہ میں تیار ہوں لیکن میرے ساتھی تیار نہیں ہے جاؤ آپ ان کو سمجھاؤ سمجھانے ایک وقت سے گیا پانے کی تاکی تو وہاں پر تو مانا نہیں گیا کہ سپاری کھسا کری تھی سپاری پہ امائم کو ہٹ کرانے کی ہے نا کانیس کے دوری جنگر ہی بدلنے والا تھا آنند فانند میں دیکھے کہ یہ بھاگ جائے گا نہیں ملے کانگریس میں چلا جائے گا چھوڑی تورپر پانچ بجے پترزار پریشت بیس کانپرنس لی گئی جواز دستی بھان گھن کے لاکر بیٹھایا گیا جواز دستی ہاتھ اتائی جائے تو یہ پر آئی کہ سپاری نہ کھسک جائے پہنے دیکھے اور ایران کا آگیا گیا تو آپ لوگوں بھی سپاری نہیں گئی ہے گروہ روار واد والوں آپ کے پاس آیا جائے گا رویا جائے گا دعائی دی جائے گی یہ بات کو کیا رکھنا پڑے گا گروہ روار واد کی آوان سے میری اپیر ہے کہ پیشنے وقت جو ہوا انیس میں اس مرتبہ نہیں ہونا چاہیے یہ کل جی یہ فکر آپ لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے آپ کی اوٹوں کا تو سعودہ ہو گیا ان کا جاتی مفاد ہے وہ تمہارے لیے نہیں اوٹ مانگے گے وہ اپنے خود کے جاتی مفاد کے لیے اوٹ مانگے آئے گے کہ دے جو آج کے امیلے کو مجھے بتا دیو آپ آج کے عوام سے میرا سوال ہے کہ آج کے امیلے جو پانچ سال پر آپ نے اوٹ دی پانچ سال کیا وہ آپ کے بیش میں کبھی آئے کبھی گروہ روایٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے کبھی آپ کے سوق اور دکھ میں آئے کبھی وہ آپ کو کیا جانتے ہیں پہچانتے ہیں کیا آپ کس خاندان کے ہو کس کے رشتگار ہو کچھ نہیں جاننے کے بہوجود بھی انیس میں وہ سکس نے اوٹ لے کر چلے گئے اور اس مرتبہ پھر آپ کے پاس آنے والے تھے تھوڑا سمجھداری سے کام لوگ تھوڑا بیدار رہو جزوار میں نہیں بہت ہوچ سے ہم لوگوں کو کام لینا پڑے گا یہ الیچن کے اندر اگر کھڑا نہ کھاستا کوئی گلتی ہو گئی تو مقصان یہ پاس سال یہ شہر کی عوام نے اٹھائی ہے یہ مقصان اگر کسی کا ہوا تو یہ شہر کی عوام کا ہوا اگر مقصان کسی کا ہوا تو شہر کے گریبوں کا ہوا یہ شہر کا وکاس رکھا دورت رکھا یہ آپ لوگوں کو سمجھنا ہے مقصان میرا نہیں ہوگا شہر صاحب نے ہمیں سکھایا اور وہاں آپ کو یقین دی رہا ہوں میرے پریواد کی طرف سے کہ جس طریقے سے شہر صاحب آپ سے تعلق تھا آپ کے پاس آیا کرتے تھے آپ شہر صاحب کے پاس آیا کرتے تھے شہر صاحب آپ کے سوپ میں آپ کے روپ میں شامل ہوا کرتے تھے میں یقین دی رہا ہوں شہر صاحب کو انتقال کو ایک سال بھی نہیں ہوا ہم لوگوں کو سمجھنے تھوڑا ٹائم لگا مسئلے مسائل ہمارے پیچھے لگے آج ہم لوگ الیکشن لنے آپ کے بھروں سے میدان میں آئے ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طریقے سے شہر صاحب نے آپ لوگوں کو لے کر چلا خاص طور پر گروہار وارڈ سے شہر صاحب کو زیادہ لگا ہو رہا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کھوڑ بھی آپ ایک مہینہ میرے لیے خوروانی دو میں آپ کے لیے پاس سال خوروانی دینے کے لیے تیار ہوں اور آپ کو لے کر ساتھ چلوں گا یہ وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ الیکشن آپ کو سمجھنا ہے ہم نے نئی پارڈی لانچ کی زمین کھسک گئی جب جھنڈا باہر لکھلا بندہ باہر لکھلا نام باہر آیا نئی پارٹی کا تو سب زمین کھسک گئی رات بھر لوگوں کو نین نہیں لگی خیر کوئی بات نہیں سری پیک لگ سے اسلام پر ان کو اکراز تھا ہماری پارٹی کے نام تھے جنڈے پہ دیکھو مکمت بینر پہ دیکھو اس کا شورت کان اسلام تھا لیکن ٹھیک ہے علماء نے کہا ہم نے ہم اترام کرتے ہیں ہم نے واپس لیا ٹھیک ہے بینر سے ہڑا جنڈے سے ہڑا لیکن میں اسلام کو ماننے والا ہوں اور آپ ہیں نا ہم مسلمان ہیں ایک قرآن ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور ابھی زندہ اور اس کی نام عزت آپ لوگوں کے ہاتھ میں آپ لوگوں کے ہاتھ میں میں تو نہ کروں میرا سمبول آئے گا خام بھرو گا اس کے بعد سمبول ہاتھ آئے گا سمبول آپ کے پاس دوں گا سمبول پہنچاؤ عوام تک ماں بینوں تک اور یہ شہر میں تاریخ لکھ دو تاریخ در یہ نہیں تھا علماء کے اکرام وہ ٹھیک ہے ہمارے سیاسی لوگوں کو علماء کی بات نہیں قدار ہمارے سیاسی لوگوں کو ڈر تھا ڈر ہے پچھنا الیکشن دیکھو میرے خلاف مجھ کو ہرانے کے لیے شہر کے تمام ہی میرے مخالی سیاسی میڑوں چاہے وہ چھوٹے ہو بھلے ہو ایک اس کے لیے کیوں آئے کہ آپ نے پاس سال سوچا کیا کیوں آئے تھے کیا وجہ تھی چلو بتا دو کیا وجہ تھی کہے موجوان پہلی مرتبہ میں میلے بنا دو اور پہلی مرتبہ پاس سال میں میں اسمبلی کے اندر بولنے لگا مہاراج کا مجھے پہچاننے لگا مہاراج تکے مسلمانوں کے آواز اٹھانے لگا ان کو در تھا کہ یہ مہاراج تکے لیڈہ نہ بن جائے اس کے لیے مجھے آئے گا یہ بہت آگے نہ چلا جائے اور آج بھی تم لوگوں کو در لگا ہے مجھے سمستہ ہے لیکن آج مجھے شہر کی عوام پر بہت دھوسر بہت اعتماد ہے کہ آپ ضرور انشاءاللہ آپ مجھے اسمبلی میں بھیج دو میں کیوں بولا ہوں میرے جاتی مفاق کے لیے نہیں ہمارے شہر کے میرے آنی مجھے بتایا کہ آپ لوگوں سے میرا سوال ہے یہ شہر کے مسلمانوں سے میرا سوال ہے یا مسلمانوں کے شہر سے میرا سوال ہے یا تمامی دینی کنزیموں کے ذمہ داران سے میرا سوال ہے تمامی مسلمانوں سے میرا سوال ہے بتاؤ ہمارے حضور کی ساتھ میں گستاقی ہے ایک مہاراج نے گستاقی کیا ایک ایمیلے نے کہا کہ مسجد میں گستاقی کیا مجھے بتایا یہ شہر کا ایمیلے اسمبلی کے اندر کھڑے رہے کر انہوں نے وہ گری مہاراج کے کھراب ہوا کیا جس سخت سے میں ہمارے حضور کی ساتھ میں گستاقی کی جو ایمیلے نے یہ کہا کہ مسجد میں خوز کر مارے کہ یہ شہر کے ایمیلے نے وہاں وہاں ہوگا ہی کیا یہ بتاؤ بتیش رانے آتا ہے چیلنج کر کے جاتا ہے کلے کے اوپر کھڑے رہے کر مالے گاہوں کے مسلمانوں کو کھڑا چیلنج کرتا ہے اسمبلی کے اندر بولا جاتا لینڈ یا لینڈ یا مالے گاہوں کے مالے گاہوں کی تیلہ جھوپر پٹی میں اس کو بلدرنے سے اکھارنے کی بات کرتا ہے یہ شہر کا ملے کھانوش رہا کہ کچھ سوال نہیں کرے گا کیا شہر کی آوام میں سوال کرنا چاہیے ارے میں تو بہت چھوڑا حیثان ہوں کوئی ہی مسلمان سوال کرتا میں بہت مان لگا ہوں کل شہر کی امان ہے مجھ سے اپیل کی مانے بات مال لی لیکن انصاف کون کرے گا کون کرے گا انصاف یہ شہر کی آوام کے ساتھ یہ شہر ہمارا ایک ہے ہم مزید میں جاتے تو ایک امام کے بیچے نماز پڑھ لیتے ہیں کوئی مسلمان نہیں دیکھ سب میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن کو ماننے والے ہم یہ شہر میں حساب کون کرے گا سوال کون کرے گا یہ بہت بڑا سوال یہ شہر کی اپنے سامنے آج کھڑا ہو چکا ہے ایک آدمی اپنے جاتی مفاد کے لیے پورے شہر کو ٹیس نیس کر رہا ہے شریعت سے کھلوار کرتا ہے جامہ مزید سے سیاسی باتیں ہوتی ہیں در سے پران کے اندر سیاسی باتیں ہوتی ہیں میرے پریوار کے خلاف میں وہاں سے بولا جاتا ہے میرے والی مروب کے خلاف بولا جاتا ہے ہم خاموش رہے کون بولے گا یہ تو سوال ہے نا میں تو بہت حیران پریشان ہوں کہ سوال کریں کون آگیا آئے گا میں آنگا ہم نے سیاسی ہے یہی بھی سوال ہوتا ہے اگر ہم نے کچھ تھوڑ دو بات بول دی میں تو بولنے نہیں لیکن اگر دو بات ہم نے اگر بول دی اے میرے پر بولے آلیم ہے مجھ بولے مفتی ہے مجھ بولے تو بتا دے مجھے کوئی حدیث کہ شریعت کے اندر سوال نہیں پوچھا جائے گا لیکن اس طریقے سے جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے شہر کے مستقبل کے لیے لیکن آج وقت کی ضرورت ہے ایک ست ستو ایک لاکھ سترہ ہزار اوڑ ملتی ہے انیس میں اب اسی بردران آتے ہیں جذباتی باتیں ہوتی ہیں لیکن مذہب کے نام پر جذبات سے کھلا گیا اوڑ نہیں گئی اے میلے بن گئے اے میلے کیوں ملائے جاتا پلی یہ تو سمجھو اسمبلی کے اندر بیٹھنا مطلب کیا جہاں پر کانون بنتا اگر رام گری مہارات نے ہمارے حضور پیسان میں گستا کی کی تو کیا اے میلے کی ذمہ ڈاری نہیں تھی کیا اسمبلی کے ہاؤس کے اندر بولا جہاں کانون بنتا کہ اس کو اتق کرو جیل میں نہ لو نہیں بولا گیا ہاں یہ ضرور بولا گیا اسمبلی کے اندر سیکھ آسیب کو اتق کرلو یہ ضرور بولا گیا یہ شہر نہیں دیکھ رہا آپ لوگ نہیں دیکھ رہے کیا آج وقت آگیا ہے میں شہر کلماؤ سبھی اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں وقت آگیا دو مجھے زندگاری دو مجھے اندرہ بنا کر بھیج دو اسمبلی کے اندر جو آپ چاہو گے جو مہراج تکہ مسلمان چاہے گا شیخ آسیب وہ آواز اتھانے کے لیے تیار ہے یہ دیکھتے ہیں نا ہم دیکھتے ہیں نا کون ہمارے حضور کی ساتھ میں بستاقی کرے گا کون مزید میں خوش کے مارنے کی ناکھ کرے گا زندگاری دور چھوڑ لو اسمبلی کے اندر ہم جو آپ سوال جو آپ کریں گے وہاں وہاں بتائیں گے دو جواب تاری آجا صاحب مل کر دو درہ صاحب میں تیار ہوں ملنے کے لیے اور یہ تجربہ ہے مکمل تجربہ ہے اور اگر میں کسی نیشنل پارٹی سے اگر میں نہیں لڑ رہا ہوں تو اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا کہ میں آزاد رہوں آواز اٹھانے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہونا نیشنل پارٹی میں رہنے سے یہ ہوتا کہ ہر دھرم کے اندلے ہوتے اگر میں اس کے خراب بولوں ہماری اور خراب ہو بھی تیرے وجہ سے تو ہماری پارٹی کا اندلے ہے لیکن اگر آزاد رہوں گا اس جھنڈے کے ساتھ بھیج دیں گے تو کسی کا دباؤ نہیں ہوگا ون مین شو جو بلنا ہے جلسہ بلنا بولیں گے یہ کوئی ذمہ داری ایک ہرہ جھنڈے والے کو پہلے چون کر دیئے انہیس میں یہ دوسرا ہرہ جھنڈے والے کو ابھی بھیج دو کہ ہرہ جھنڈے میں دن کا کہ ہرہ جھنڈے میں دن کا اس میں دن ہے دیکھ لے نا دیے لے پاس سال یہ جہی ہرہ جھنڈے والے کو چھولتا دیکھو بھائی کیسا کرتا ہوں اندہ سمجھتا ہے درتے نہیں کسی سے قانون سمجھتا ہے کب کئی سے کیا بولنا یہ سمجھتا ہے اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلے پانچ سال مجھ سے ایسے ایسے کام لیے آج کیے میں نے جیت جمعیتون علماء کے صدر ہے نا وہی جمعیتون علماء کو بی جی پی کے ایمیرین ایسی شہرار نے پابندی کی بات کی تھی تو مہارا اسٹو کا ایک لوتا تمہارا ایمیرین تا شیخ عاصیب جو کھرے رہ کے لڑا تھا کھرے رہ کے لڑا دلیل دیا مضموط ازان پر پابندی کی بات ہوئی تو یہی شیخ عاصیب نے وہاں پر جواب دیا سمجھتا ہے نمائندگی کر کے آیا ہوں اور ہر کر سکتا ہوں انہوں نے کہ کچھ بھی جا کر نہیں بولا بتاؤ پاس سال کیا بولا انہوں شہر کے نوجوانوں کی پرچام کیا بارہ نمبر کے خطر بولے نوجوانوں نے لائے یہ کون سا یہ ملے کون سا یہ قانون ہے بولے سعید عبدالحمید روہ کے نوجوانوں نے خطر خائے اور پولیسوں کو مارا اور بھسانے کا کام کے ایک سال سو سے زیادہ لوگ بنتے ہیں ایسا ہی ملے چلے گا اس سے میڈی آواروں نے سوائی کیا کہ آپ کو کیا رکھتا کیسے ہوا میں نے بولا کہ باہر گاؤ پر لوگوں نے آ کے پساک کیے مالے گاؤ پر لوگوں کے نام لیا کیا بولنے کا بھی طریقہ ہونا میں شہر کی عوان سے بولنا چاہتا ہوں ابھی پھر عویسی مرادران آئیں گے پھر رہیں گے پھر ہندوستان کی کہاں کہاں بار کریں گے ججبات میں لانے کی کوشش کریں گے اسٹیلز کے پچھے سے آئیں گے اسٹیلز کے پچھے اتریں گے گاری میں بیٹیں گے رہدر آباد نہ آپ کے جانتے ہیں نہ پہچانیں گے پہلے بھی وعدہ کیا ہر دو مہینے پہ ہوں گے پاس سال ہو یہ آئے گی ابھی پھر آئیں گا پھر آئیں گا ہیدر آباد کے لوگ آئیں گے تم سے ہوت مانگی نہ تم دیں گے وہ بھی ہرہ گھنڈہ آئیں گے میں بھی ہرہ گھنڈے والا ہوں گم سے گم روٹ تمہارے بھی پہلوں گا تمہارے کام کو کروں گا آج کا احمیلہ تو ناکام ہے اس پہ کیا پرسا جو سکسر عالی ہونے کے بہجور ہمارے حضور کی سان میں گستا کی ہوئی کچھ نہیں بول پایا آپ بات ختم ہو گئی بات ختم شہر کے عوام نے شہر کے مسلمانے نے مجھے عوض دے کر اسمبلی میں بھیجو یہ تمامی چیزیں آپ لوگوں کو سوچنا ہے اور سمجھنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگ تیار ہیں نا اپنی بھٹ گئے یا نہیں ایک جوٹ ہو کر گروار واج کی سپاری جنہوں نے لیا ان کی سپاری بھولنے کا کام تم کو کرنا پڑے گا بلکل تم کو لینا ہے تمہارا سعودہ ہو گیا یاد رکھنا یہ بات کو میں جمعیداری سے بول دا ہوں آپ لوگ مجھے موقع دو میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں تو اس منشے سے بولنا چاہتا ہوں جو لوگوں نے میرے مخالی پور دیا ہوگا جو لوگ میرے نظریے سے اگر اتفاق نہیں ہو رہا یا جو لوگ میرے مخالی پر رہے یا آپ کے سن پاڈیوں کے لوگ میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو بھی میرے مخالی پر ہے آئیے میرے پاس آؤ قریب آؤ اس سے ملاقات کرو مجھ کو جانو مجھ کو سمجھو اس کے بعد بھرسنا کرو لیکن کب تک تم بھی غلط راستے پہ جاؤ گے کب تک آپ سے اپیلے تمامی لوگوں سے کیا آئیے میرے ساتھ میں تیار آپ کو ساتھ لے کر چلوں گا کوئی بھید باؤ نہیں کوئی براغری بات نہیں کوئی مسلک بات نہیں کوئی امیر اور گریبی نہیں کوئی بھنکر اور سیڈ بھی سب کو لے کر چلوں گا آئیے میں تیار ہوں آج ہے ہمارے جمعہ داران بیٹھے پانچ سال آپ کے لیے لڑتے ہر وقت پہ کھلے رہتے ہیں ہر وقت مسئلے مسائل میں رہتے ہیں لیکن جب نیا آجاد نگر جونہ آجاد نگر یہی سلاکھے کی پیڑی کھلے گی تو اس کے اندر جب نتیجہ آتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی افسوس ہوتا یہ لوگ بھی آگے میرے پاس بیٹھے یہ بھی افسوس کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آئیے ساتھ دیجئے ہمارا ہم گلے لگانے کے لیے تیار ہیں بالکل باؤکر پہ دو آئیے کام لے کہ ہم تیار ہیں شہر کے عوام کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا آنے والا دین محول ملکوں کا مہاراستوں کا کچھ ٹھیک نہیں ہے نمائندہ مضبوط چاہیے لڑنے والا چاہیے کانون سمجھنے والا چاہیے اور جو مسلمانوں کے خلاف یہ شہر کے خلاف اسمالی میں بولے گا تو اس سے لڑنے والا نمائندہ چاہیے بھاگنے والا نہیں چاہیے بھاگنے والا نہیں چاہیے میں نے حلف لیا تھا جب امیلے بنا تھا قسم کھانا پڑتی وہاں میں نے اللہ کے نام تو اردو میں حلف لیا تھا ہاؤس میں دوست ایڈسی امیلے پہ سامنے حلف لیا تھا ڈرہ نہیں تھا اللہ کے نام پہ لیا اگر حلف لیا تو ابو آسیم آزمی کو مارے تھے کہ مجھے نہ مارے یہ در سے انہوں نے کیا بانا کیا کہ میں ممبئی کی ٹرافک میں پھس گیا تھا اور یہاں تو بلتے میرا نیسانہ اچھے سید آسیم کو مار دوں میں بلیک بیلٹ ہوں کراڑے میں بلیک بیلٹ وہاں بتانے کا تھا ٹرافک میں ڈھٹنے کا نہیں تھا برابر ہے ابھی سندے حکومت کے خلاب اور دینے کا تھا مجھ کو تھوڑا لیٹ ہو گیا میں ہج ہاؤس میں پاسپرڈ کے کام سے ٹائم ہو گئی کیا بات کرتے ہو سرکار کے خلاب اور دینے کے لیے شہر کی عوام نے چھوڑ کر دیا اور آپ کیا بولتے ہو میں بیزی تھا ایک لاکھ سترہ ہزار لوگوں نے اور دیا ان کا سوچنا تھا اور جا کر سندے حکومت کے خلاب اور دینا تھا بیجی پی کے خلاب آپ نے ٹدہ سے رہے کر بہا رہے کر سینسن اور بیجی پی کی مدد کی کروڑا روپیا لیا تم نے ریشوہ تلی شہر کو بیچا سہودہ کیا اس کا چواب تم کو ماننا چاہیے سوال کرنا چاہیے تمہارے گھروں کا آئیں گے تو پوچھئے محبت سے پوچھئے پہنی پلائیے بہت دودھ پیئے یوٹیو مالوں نے بھی لگنیا بہت دودھ پی رہا ٹھیک ہے تم بھی دودھ دے دینا لیکن پوچھو پیرا مت دینا ان کو شوگر ہے شوگر بڑ جائیے پیرا مت دینا دودھ دینا وہ بھی پھکا ہے ان کی شوگر بڑیں گی وہ بیمار ہو جائیں گے پھر وہ سلائم کا پھوکے انٹو لگا گے گھومیں گے پھر ہمدر بھی بڑھ رہیں گے دودھ بھی دینا پھکے والا تاکہ ان سے لیکن سوال ضرور کرنا یہ تمام اچھی چیزیں آپ کو سمجھنا ہے اور گروہ واج کے اوپر مجھے بہت امید ہے اس مرتبہ مجھے پورے شہر میں لڑنا ہے جا رہا ہوں میں الیکشن لڑنے گلی گلی جا رہا مولا مولا جا رہا آپ سے میری اپیل ہے اجاری چھے کیونکہ مجھ کو بھی اس تاریق کو آپ اوٹ دے کر کامیاب کرو کامیاب کرو ذمہ داری دو اور میں نے وہاں بھی کہا ابھی گاندینہ گھر میں آپ لوگوں سے بھی بول رہا ہوں لال اسکول کے باہر گردی لگا کے نہیں چلنے والا نہ میری اسکول کے باہر گردی لگا کے نہیں چلے گا تیزیب کے باہر گردی لگا کے نہیں چلے گا ہماری اوٹ ہمارے پریوار پہلے گھر آ کر ہمارے گھر میں کوئی رہ گیا ان کی اوٹ گلی میں کوئی رہ گیا ان کی اوٹ آپ کو محلے میں لے جا کر وہاں زیرانہ ہے بیدار رہو یا تو خوش پہنی میں دھوکہ ہو سکتا ہم کو بس قربانی دیو آپ کو موقع دو لے کے چلوں گا ایلیکشن بہت بڑا ہے بھلے شیخ رسید صاحب ہمارے لیڈر تھے آج یہ دنیا میں نہیں ہے آج کوئی لیڈر نہیں ہے ایم ایلے بھی بنانا ہے لیڈر بھی بنانا ہے تمہاری ذمہ داری ہے اب شیخ رسید صاحب کے پاس جو کافلا رکا ہے اور اس کو آگے لے کر چلنا ہے بڑانا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے مجھے ذمہ داری دیں گے تو بڑاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور مجھے ذمہ داری دیں گے اتنا ہی بولتے ہوئے میں کو اور اس کے بعد مجھے چار مٹنگیں کرنا ہے ابھی جاؤں گا نورباد بھگبان جماعت کھانا وہاں سے جعفر نگر وہاں سے حبی پلانس وہاں سے فارمیسی ایسی مٹنگیں مجھے کرنا ہے ہال کے اندر کچھ مٹنگیں ہیں تو میں آپ لوگوں سے مجاریس کرتا ہوں اور ایک شونہ والے جمعہ کے دن کھی آئی بھگا۔ چو پر جلسہ پہلا کل ان کا اور وہیں سمچار لیں گے کل جتنا چھوڈ ولیں گے اس کا جواب وہی اب باقیوں کی رکھ لے گا دوسرے تسرے دن ہی لگتا دی اور یہ ہرا جنگہ دو تین دن میں چھپ کے آئیں گے یہی جنگہ ہاتھ میں لے گا آپ بھی مسلمان ہیں اچھے نعرے لگا کر وہاں آنا ہم نے جندل سے نام ہٹا جیا ہے بینر سے اٹایا ہم بھی مسلمان ہیں آپ کو نعرہ لگا سکتے لیکن اسلام کا نہیں ہم نے اس کو اٹایا ہے باقی اور اچھا نعرہ لگا کہ آپ لوگ وہاں آ سکتے آپ اس کو اپیل کرتا کہ 20 تاریخ کو میری ماں بہنے بھی سنے مجھ کو اوڑ دی کر کامیاب کرے آپ لوگ بھی مجھ کے اوڑ دی کر کامیاب کرے اور اس کے بعد ایو نیر رول کے اوپر دوسرا جلسہ ہوگا اس کے بعد آگے لکھ لیں گے بہت بہت شکریہ خدا پیس